جنت کا نام کیا ہے؟ ناظرین کرام ہم دیکھیں گے کہ جنت کے قرآن کریم میں بہت سارے نام استعمال کیے گئے ہیں ویسے جنت کا ذاتی جو نام ہے اور جو اصل نام ہے وہ جنت ہے اور جنت کے معنی ہوتا ہے باغ کے تو اصل اس کا نام جنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی بار اس کو جنت کے نام سے موصوم کیا ہے اور تعبیر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نام سے ذکر کیا ہے اور اللہ کی نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بھی بار بار جنت کا تذکرہ فرمایا ہے تقریباً ستر بار یہ نام جو ہے قرآن اور حدیث میں آیا ہوا ہے اس کے علاوہ جنت کے کچھ صفاتی نام ہے جو جنت کی صفات اور اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں وہ کچھ نام قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سب سے پہلا نام جو آپ کے سامنے ذکرنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے جنت کو دار السلام کہا گیا ہے دار السلام یعنی سلامتی کا گھر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اونس آیت نمبر پچیس میں اشارت فرمایا واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے اللہ سارے انسانوں کو دار السلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ لوگ ایسے عمل کرو جو آپ کو دار السلام میں داخل کر دے تو اللہ نے یہاں دار السلام کہا اور دار السلام سے مراج جنت ہے اسی طریقے سے جنت کا ایک نام دار المتقین ہے یعنی متقیوں کا گھر متقیوں کا گھر ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے متقی بندے ہیں تقوی والے بندے ہیں انہی کا جنت گھر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نِعْمَا دَارُ الْمُتَّقِينَ کتنا بہترین متقیوں کا گھر ہے سورة النحل آیت نمبر تیس تو جنت کا ایک نام دار المتقین ہے اسی طرح سے جنت کا ایک نام دار القرار ہے دار القرار یعنی قرار کی جگہ تھیرنے کی جگہ رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَتَ ہی دار القرار آخرت ہی دار القرار ہے اسی طرح سے جنت کا ایک نام قرآن میں مقامِ امین بتایا گیا ہے مقامِ امین یعنی امن کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ امِينَ پیشک متقی لوگ مقامِ امین میں ہوں گے سورة دخان آیت نمبر 51 میں اسی طرح سے جنت کا جو پانچوہ نام یہاں پر میں ذکر رہا ہوں وہ دار الآخرہ ہے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَتِ خَيْرُ لِلَّذِينَ تَقَوْ آخرت کا گھر یعنی جنت یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقویہ اختیار کیا سورة یوسف آیت نمبر 109 اسی طرح سے جنت کا چھتا نام جنت النعیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی نعمتوں بھری جنت چنانچہ اللہ نے فرمایا اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النعیم یہ اللہ کے قریبی بندے نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے سورة الواقعہ آیت نمبر 11 اور 12 تو یہاں پر اللہ نے جنت کو جنت النعیم کہا اسی طرح سے جنت کا ساتھوہ نام ہے جنت عدن ہے اُلَائِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ انتجری یعنی ان کے لئے جنت عدن ہے صدا بہار جنتیں ہیں سورة الکحف آیت نمبر 31 اسی طریقے سے جنت کا آٹھوہ نام ہے دار الخلد دار الخلد کے معنی ہے ناظرین کرام ہمیشہ رہنے کا گھر اس لئے کہ جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہے گا کبھی جنت سے نکلے گا نہیں اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَ دَارُ الْخُلْدِ ان کے لئے اس میں دار الخلد ہے سورة حامی مسجدہ آیت نمبر 28 اسی طریقے سے جنت کا نوہ نام ہے دار المقامہ دار المقامہ یعنی سکونت اختیار کرنے کا عبدی سکونت اختیار کرنے کا جو ہے مقام اور اس کی جگہ اللہ نے فرمایا اللَّذِي أَحَلَّنَ دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ جنتی کہیں گے کہ وہ اللہ جس نے ہم کو اس دار المقامہ میں لاکر کے رکھا ہے اپنے فضل و کرم رحسان سے سورة فاطر آیت نمبر 35 جنت کا دسوہ نام جنت الماوہ ہے اِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَى ٹھکانہ کی جنت یعنی اسی کے پاس جنت الماوہ ہے سورة نجم آیت نمبر 15 اسی طریقے سے جنت کا گیارہوہ نام ہے جنت الفردوس جو جنت کے سب سے آلہ درجے کا نام ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَا یعنی سورة قحاف کی آخری آیتوں میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لئے جنت الفردوس بطور جگہ کے بطور گھر کے بطور ٹھکانے کے ہوگی اور ان کا ٹھکانہ ان کا گھر اور ان کی جائے رہائش یہ جنت الفردوس ہوگی تو ناظرینِ کرام یہ جنت کے مختلف نام ہیں اس کے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں استعمال فرمائے ہیں اور اس کے الگ الگ صفات سے لے کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے جو گیارہ آپ کے سامنے ذکرے گئے اور بتایا گیا کہ جنت کا اصل نام اساسی نام اس کا ذاتی نام جنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی